پیارے دوستوں آج ہم جانیں گے کہ خیبر کی جنگ کس طرح سے حضرت علی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتی تھی خیبر کا استعمال عبرانی زباہ میں کلے یا حسار کے طور پر ہوتا ہے خیبر مدینے سے تقریباً اسی میل کی دوری پر ہے مرحب اور کچھ یہودیوں نے اسے اپنا گڑھ بنا رکھا تھا اور صلح اہودیبیہ کے بعد وہ اس غلط فہمی کے شکار ہو گئے تھے کہ مسلمانوں نے قریش سے ڈر کر سلح کر لی ہے اور مدینے پر جنگ کرنے کی سازشیں رچنے لگے تھے بہت سارے دشمن اے رسول اے خدا نے جب مرحب کو ساتھ دینے کا بھروسہ دیا تو اس نے سازشوں میں اضافہ کر دیا جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سولہ سو صحابیوں کے ساتھ جن میں دو سو سوار اور باقی پیدل تھے خیبر کی طرف آئے یوں تو رسول اللہ کے علمدار حضرت علی ہوا کرتے تھے لیکن آپ علیہ السلام تیج بخار اور درد کی حالت میں ہونے کی وجہ سے رسول اللہ کے حکم سے مدینہ میں ہی رکے تھے کچھ تاریخوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ نے چالیس دن میں خیبر جیتنے کا اعلان بھی کیا تھا اور اس وجہ سے یہ جنگ صرف شجاعت کی نہیں بلکہ صداقت کی بھی بن گئی تھی مرحب یہ چاہتا تھا کہ یا تو وہ رسول اللہ کو ہرا دے یا پھر کسی طرح چالیس دن گزار لے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کر سکے پہلے دن سے ہی ہر بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ نے علم اٹھایا اور جیت کی خاطر آگے بڑے لیکن جیت نہ سکے یہاں تک کئی صحابہ رضی اللہ بار بار جنگ میں گئے کچھ بھاگ کر واپس بھی آئے کچھ اپنی حمد سے ٹکراتے رہے البتہ کی انتالیس وہاں دن آ گیا سارے صحابہ رضی اللہ ایک دوسرے پر الزام ڈال رہے تھے کوئی کہتا کہ اس نے بجدلی دکھائی کوئی کہتا کہ فلان بھاگ کر واپس آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر درد کی بات کہتے ہوئے خیمے میں گئے اور کچھ دیر بعد آپ نے باہر آ کر ایک تاریخی اعلان کیا اور فرمایا خدا کی قسم کل میں علم اس مرد کو دوں گا جو کررار وغیر اے فررار اور بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا وہاں خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا اور خدا و رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے نیج وہاں میدان سے اس وقت تک نہ پلٹے گا جب تک خدا اس دونوں ہاتھوں کو پھاں سے ہم کنار نہ کر دے قریش اور لشکر کے ہر بڑے صحابہ رضی اللہ کو امید اور یقین یہ ہی تھا کہ کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہی علم دیں گے کسی کو بھی حضرت علی علیہ السلام کا خیال دور دور تک نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہاں موجود ہی نہیں تھا باز روایتوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ وہاں موجود تھے لیکن بخار کی تیزی اتنی تھی کہ آپ چلنے پھرنے میں بھی تکلیف محسوس کر رہے تھے جب چالیس وہاں دن آیا تو ہر ایک صحابہ رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور آپ کی اور تاکنے لگے تب ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو طلب فرمایا مرحب کا بھائی اس نے دو لوگوں کو شہید کیا ہی تھا کہ حضرت علی علیہ السلام نے ایک ہی وار میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا جو پتھریلی زمین سے لڑکنے لگا یہ دیکھ کر مرحب خود کی تعریفیں کرتا ہوا باہر آیا اور میرے مولا نے بھی کچھ اشار پڑھے میں وہاں ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے میں شیر مرد ہوں شجاعت کا آسد ہوں میں وہی ہوں کہ جس کی کلائی شیر کی طرح مضبوط اور گردن موٹی ہے میں تم پر ایسا وار کروں گا جو جوڑوں بند کو توڑ دے اور حریفوں کو دارندوں کا لکمہ بننے کیلئے چھوڑ دے میں ایک شریف بائجزت اور طاقتور جوان کی طرح تمہیں موت کے گھاٹ اتاروں گا اور قتل کروں گا لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مرحب کی ماں نے اسے حیدر نام کے شخص سے نہ لڑنے کی نصیحت کی تھی اس لئے مولا نے اسے اپنے کلام سے نصیحت یاد دلانے کی کوشش کی تھی آخر اس بدبخت نے آگے بڑھ کر مولا پر وار کیا جو خالی گیا لیکن مولا علی نے اس کے سر پر ایک ایسی ضرب لگائی جو اس کے سر کی ہڈیوں کو کاٹتے ہوئے اس کے جسم کو دو حصوں میں چیڑتے ہوئے زمین تک پہنچ گئی مرحب میدان پر گر گیا اور فوراں مر گیا دشمن بھاگ کر قلعے کے اندر گھز گئے اور خیبر کا دروازہ لگا دیا جسے مولا علی نے کیلئے چالیس آدمیوں کی ضرورت پڑتی تھی جب امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ دروازہ کیسے کھولا مولا نے فرمایا کہ میں نے خیبر کا دروازہ اکھائی پھینکا تو خود اپنی قوت سے نہیں بلکہ ربانی قوت سے اکھاڑا ہے اس طرح جنگ اے خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح حاصل ہوئی اوپر ایک حدیث آئی تھی جس میں رسول اللہ نے فرمایا تھا خدا کی قسم کل میں علم اس مرد کو دوں گا جو کررار وغیر فرار اور بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا وہ خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا اور خدا ورسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے نیزوہ میدان سے اس وقت تک نہ پلٹے گا جب تک خدا اس دونوں ہاتھوں کو فتح سے ہم کنار نہ کر دے اس بات کو دوبارہ اس لئے لکھ رہا ہوں کیونکہ اس میں امیر المومنین کی بہت ساری فضیلت چھپی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ وہ مرد ہوگا یعنی حضرت علی علیہ السلام کی شجاعت ہمت اور خوبیوں کی طرف اشارہ کیا آپ نے اشارہ کیا کہ وہ دعوے نہیں کرے گا بلکہ فتح حاصل کر کے دکھائے گا دوسری بات یہ کہ آپ نے فرمایا غیر فرار ہوگا اب جب رسول اللہ نے کررار لفظ کا استعمال کیا تھا جس کا مطلب ہی ہے آگے ڈٹ کر بڑھ بڑھ کر وار کرنے والا تو آگے غیر فرار کیوں کہا وہ اس لیے تاکہ سب اپنے اپنے دلوں میں جھانک کر علم حاصل ہونے کی خواہش خود ہی دل سے نکال دیں تیسری اور ضروری بات یہ کہ وہ خدا اور اپنے رسول کو دوست رکھتا ہے یعنی بے انتہا محبت کرتا ہے یہ تعلق اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام اپنے رب اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا کرنے جان کی بازی لگا دیں گے وہ بھی ہر ایک موڑ پر وفاداری کی مثال ہے مولا چوتھی فضیلت یہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بھی حضرت علی کو دوست رکھتا ہے یہ تعلق اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آخر کیوں علی مولا ہیں اول امام ہیں علمدار ہیں ولایت کے تاجدار ہیں جسے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم کی دوستی یعنی محبت حاصل ہو گئی وہ کامیابی ایسے حاصل کرتا ہے جیسے مان لو کامیابی خود اس کی منتظر ہو کر بیٹھی ہو پانچویں بات یہ سامنے آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا وند عالم اس کے ہاتھوں پر قلعہ فتح کرے گا یعنی اللہ نے خود چنا ہے اپنے علی کو علی بنانے کے لئے